جسمانی صحت اور قیلولہ و چہر قدمی قیلولہ کی اہمیت اہل جنت کا قیلولہ کرنا اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقرم و احسن مقیلا سورة الفرخان آیت 24 اس دن اہل جنت کا ٹھکانا اور دوپہر کو آرام کرنے کا مقام بہت بہترین ہوگا خیر مستقرم و احسن مقیلا یعنی خاص طور پر قیلولہ کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ کرنا انس کہتے ہیں کہ امی سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بشا دیتی تھی اور آپ ان کے ہاں اسی پر قیلولہ کرتے تھے صحابہ اور صلف صالحین کا قیلولہ کرنا صحیح الادب المفرد میں آتا ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ لوگ جمعہ پڑھتے تھے اور پھر قیلولہ کرتے تھے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد احمد بن حنبل نسخ نہار کو سویا کرتے تھے سردی ہو یا گرمی وہ کبھی اسے نہ چھوڑتے اور مجھے بھی اس کے لیے لے جاتے تھے شیاطین قیلولہ نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو شیطان قیلولہ نہیں کرتے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن مسعود کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے جب سائر ڈھل جاتا تو ابن مسعود کہتے ہیں اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو اٹھا دیتے تھے قیلولہ ہوتا ہے چند منٹ کی نیپ گھنٹوں سونا قیلولہ نہیں ہوتا کہ پھر رات کو جا گیا صاحب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ دوپہر یا اس کے قریب ہمارے پاس سے گزرتے اور کہتے اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو اور جو باقی رہ گیا وہ شیطان کے لیے ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اب ویسٹ میں اس کو بہت رواج ہوتا جا رہا ہے حتیٰ کہ جو لوگ اپنے آفیسز میں ہوتے ہیں وہ اپنی کرسی کے اوپر ہی سر لگا لیتے ہیں یہ ٹیبل پر سر رکھ لیتے ہیں جہاں کہیں بھی موقع ملے وہاں کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے ہاموشی کے ساتھ شارٹ میپ لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدہ بتائے گئیں عربی کا مشہور مقولہ ہے دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ اگرچہ دو لکمیں کیوں نہ کھاؤ دو لکمیں کھا کے تھوڑے در خاموشی سے لیٹ جاؤ رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو اگرچہ دو قدمی چلو لیکن چلو دن کے درمیانی حصے میں وستی حصے میں تھوڑا سا آرام کرنا قیلولہ کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے اور یہ پورے جسم کو ریلیکس کر دیتا ہے قیلولہ کرنے سے رات کی نید بھی پرسکون ہو جاتی اور اس طرح مکمل ریلیکسیشن حاصل ہوتی ہے کیونکہ نید کا نہ آنا بزاتے خود ایک سٹریس ہوتا ہے تو قیلولہ اس کا علاج ہے قیلولہ کا مطلب ضروری طور پر سونا نہیں ہے کہ اس میں نید ہی آئے کیونکہ بعض لوگوں کو پندر منٹ میں نید نہیں بھی آتا تو اس صورت میں خاموشی کے ساتھ ریلیکس کرنا آنکھیں بند کر کے کچھ دیر اپنے جسم کو بلکل دھیلا چھوڑ دینا یہ بھی اس مقصد کو پورا کر دے گا کیونکہ بعض لوگوں کو سکتا ہی کہیں کہ ہمیں اتنی دیر میں نید آتی ہے اور نہیں ہمیں کچھ فائدہ نہیں ضرور فائدہ ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ کی عادت ہو جائے روز مخصوص ایک وقت پر لیٹنے کی تو اس سے آپ کا یہ جو بائیلوجیکل کلاؤک ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے گے اور پھر آستہ آستہ دو چار منٹ کے لیے آپ سو بھی جائیں گے کہتے ہیں کہ اگر مسلسل ہر روز تیس منٹ کلولہ کیا جائے تو دل کی بیماری کی خطرات کم ہو جاتے ہیں اور کلولہ کرنے سے یک سوئی توجہ اور اہم فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی بہت بڑھ جاتی ہیں آپ فوکس ہو جاتے ہیں صبح و بیدار ہونے کے آٹھ گھنٹے بعد کلولہ کرنے سے کام کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے یعنی یہ بیسٹ ٹائم ہے لیکن اس کو اوپر نیچے بھی کیا جا سکتا ہے تو کلولہ کا وقت جو ہے وہ میکسیمم پندرہ سے تیس منٹ تک کا ہونا چاہیے اگر تیس منٹ سے زیادہ ہو جائے تو جسم گہری نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے جس سے پھر جاگنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان بوجل محسوس کرتا ہے اور اگر آپ نیند کی شدید کے ابھی شکار ہیں اور تیس منٹ سے زیادہ سونا چاہتے ہیں تو پھر ڈیڑھ گھنٹے سے کم نہ سویں کیونکہ ایک پورا سلیپ سائیکل بنتا ہے ڈیڑھ گھنٹے کا لیکن جو لوگ دن کو ڈیڑھ گھنٹہ سو جائیں پھر وہ رات کو نہیں سو پاتے اور اس طرح وہ مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے پندرہ منٹ کا کلولہ جو ہے یہ سب سے بہتر ہے اس میں جو ہمارا آسابی نظام ہے نروس سسٹم جو ہے اس کو پوری طرح ٹران آف کرنے کے لیے یہ وقت کافی ہے یعنی پندرہ منٹ تک اگر آپ ساری اکٹیوٹیز ختم کر دے اور خاموشی کے ساتھ لیٹ جائیں تو دوبارہ آپ کا پورا سسٹم ری چارج ہو جاتا ہے اور مستقل طور پر اگر آپ یہ عادت بنالیں تو آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس معاملے میں ارائگولر ہیں کبھی کسی وقت کر لیا کبھی کسی وقت کر لیا کبھی تھوڑا کر لیا کبھی زیادہ کر لیا کبھی بالکل ہی نہ سوئے اور کبھی گھنٹوں سوتے رہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا زیادہ تو مختصر وقت کے لیے روزانہ کریں یہ نہیں کہ چھٹی کے دن دو تین گھنٹے سو گئے اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر اگلے دن انسان وقت پر نہیں اٹھتا دیر سے نیند آتی ہے پھر دیر سے نیند کھلتی ہے پھر ویک کا پہلا دن اگر ڈسٹراب ہے تو سارا ویک پھر ڈسٹراب ہو جاتا ہے ایک طرح سے اس لیے اس معاملے میں اعتدال ضروری ہے اس پہ یہ ہے کہ کیلولہ کرنا یہ ایک فطری عادت بھی ہے یعنی پیداشی طور پر انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتا ہے اور ریسر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی جسم دن کے درمیانی حصے اور رات کو سونے کی طرف میلان رکھتا ہے جسم کی ایک طلب بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا سستا لیا جائے سیاسٹا تھوڑا آرام کر لیا جائے اور ضروری نہیں کہ دپیر کا کھانا ہی نیند کا باعث بنے اگر آپ نے کھانا کھایا ہو تب بھی اگر نہیں کھایا تب بھی دونوں صورتوں میں آپ اپنا سلی پیٹن جو ہے اسے سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایک طرح سے اعلان ایک وقت ہی آرام کا بنائے آپ دیکھیں کہ جیسے دپہر کا وقت میں آئین سورج سر پہ ہوتا ہے تو وہ اس کے بھی ایک طرح سے ٹھہراؤ کا وقت ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا ڈکلائنٹ شروع ہو جاتا ہے ایک اور چیز ریلیکسیشن میں بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لیٹتے کس طرح ہیں یعنی کلولا کے وقت آپ کس طرح لیٹتے ہیں کیا آپ بلکل الٹا لیٹ جاتے ہیں یا آپ بلکل سیدھے لیٹتے ہیں یا آپ دائیں کربٹ لیٹتے ہیں یعنی آپ کا پوچھ سر کس طرح ہے تو اگر آپ لیٹنے میں سیمی فیٹل پوزیشن جو ہے یعنی کربٹ کے بل لیٹے ہیں اور تھوڑا سا بازو اور ٹانگ کو آگے کی طرف بینڈ کر لیں جس سے پیٹ میں بچے نہیں ہوتا ماں کی تو وہ تو بہت زیادہ کٹھا ہوتا ہے لیکن یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے گٹنوں کو بھی موڑ لیں پیٹ کی طرف کر لیں اور پڑا ہاتھ بھی اس طرف کر لیں تو یہ پوزیشن جو ہے اس سے آپ کو زیادہ ریلیکسیشن ملے گی کیونکہ فطری پوزیشن ہے ایک طرح سے یہ اور ایک قدیم مقولہ ہے کہ بادشاہ اپنی کمر کے بل سونا پسند کرتے ہیں یعنی سیدھے امیر آدمی پیٹ کے بل اور اقل مند پہلو کے بل تب آپ دیکھ لیجئے آپ کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انداز مسنون انداز ہے آپ دائیں کروٹ پہ سوتے تھے جبکہ آپ کا دائیں ہاتھ آپ کے دائیں رکھ سار کے نیچے ہوتا تھا اور باقی آزاد تھوڑا خم کھائے ہو ہوتے تھے بلکل اس طرح لیٹ کے سٹریٹ نہیں ہوتے تھے بلکہ خم کھائے ہو ہوتے تھے اور یہ ریلاکس کرنے کا ایک بہترین انداز ہے جہاں تک دائیں کروٹ لیٹنے کا تعلق ہے دائیں کروٹ سونے سے کھانا میدے سے آنتوں تک تقریباً دھائی سے ساڑھے چار گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے جبکہ اگر بائیں کروٹ سویا جائے تو پانچ سے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں اس کو ڈائجسٹ ہونے ہیں دوسری بات ہے کہ بائیں پیپڑے کی کارکردگی بہتر ہوتی یعنی جب آپ دائیں طرف سوتے تو لیٹ سائیڈ آپ کی بہتر کام کرتی اور اس کے اندر ہوا کی نالیوں سے میوکس وغیرہ جلد خارج ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے مریض جن کو بلغم کے جمع ہونے کی بیماری ہو انہیں دائیں کروٹ لیٹنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ مزید پر چیدیاں پیدا نہ ہوں اس لیے خصوصی طور پر جن کو سانس کی پر تکلیف ہو یا اسی طرح بلغم سے ریلیٹی زکام وغیر افلو خانسی وہ سب اس چیز پر عمل کی کوشش کریں ویسے مسلوم سمجھ کر کریں تو بہت سے فائدے ہوں گے بعض لوگوں کو بچپن سے الٹا لیٹنے کی عادت ہوتی ہے اور اس میں بھی ماں کا بہت بڑا قصور ہے کیونکہ بچے الٹا لیٹ کے جلدی سو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو الٹا ہی سولانا شروع کر دیتے کس طرح ڈرتے نہیں ہیں اور سوئے رہتے ہیں پھر وہ عادت بڑے ہو کر پختہ ہو جاتی ہے تو بچپن سے اگر آپ ان کو سائد پر سولائیں مسلوم طریقے سے سولائیں تو اس کا انہیں فائدہ ہوگا ڈاکٹر زافر کہتے ہیں کہ پیٹ کے بل لیٹنے سے سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی کیونکہ پھرپنوں کے اوپر بھی اثر جاتا ہے ریڈ کی ہڈی کا پورا پریشر پیٹ اور سینے پر پڑتا ہے جس سے سانس لینے کے عمل میں مشکل ہوتی اسی طرح گردن کے مہرے بھی بینڈ ہو جاتا ہے ایک آسٹریلیا ریسرچر کے مطابق چھوٹے بچوں میں اچانک موت کی شرح میں تین گناہ اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ پیٹ کے بل سوئے ہو ٹائم میکزین نے بھی ایک بریٹس سٹیڈی پبلش کی تھی جس نے اسی بات کو کنفارم کیا کہ بچے میں ڈیت لیٹ بڑھ جاتا ہے اور کمر کے بل بلکل ہی سیدھا سونا اس پوزیشن میں لیٹنے سے جبڑے کا نچلا اس سے ریلاکس ہو جاتا ہے جس سے مو کل جاتا ہے اور انسان ناک سے سانس لینے کی بجائے مو سے سانس لینے لگتا ہے جس کے نتیجے میں گلہ اور مو بہت خوشک ہو جاتا ہے اور بہت سی انفیکشن ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے داریکڈ جراسیم ہیں وہ ناک سکھ سانس لینے کی بجائے مو سے لے رہے ہیں تو وہ جا کے حلق کو چمٹ جائیں گے تو پھر اس کی وجہ سے وہ ڈرائے ہو جائے گا جس سے کاف اور باقی بیماریاں آپ کو لگ جائیں گے اس لیے اس سے پرہیز کریں یعنی بالکل سیدھا لیٹنے سے پرہیز کریں اسی طرح ائر فلو کے بلوک ہونے کی وجہ سے خراتے پیدا ہو جاتے ہیں اور بائیں کربٹ پہ سونا جو ہے اس پوزیشن میں دل پہ بہت پریشر پڑتا ہے کیونکہ دل بائیں جانے بہت سارا بوجھ اس پہ آ جاتا ہے کیونکہ دائیں پہ پڑا جو نسبتاً بڑا ہوتا ہے وہ دل کے اوپر آ جاتا ہے یعنی آپ بائیں طرف سوتے ہیں تو دائیں پہ پڑا جو نسبتاً ہیوی ہے یا بڑا ہے وہ دل کے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے اس سے دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اب یہ بات ہے تو ریسرچز بعد میں ثابت کر رہے ہیں اور نفع اور نقصان اور بہت سے چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے دونوں بھی فائدہ ہیں اصل بات ہے یقین کی اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اپنے بستر کا انتخاب کرے تو اس میں بھی کانشنس ہو پہلے لوگ چار پائیوں پہ سوتے تھے روئی کے گدے ہوتے تھے اب فوم کے بستروں پہ سوتے ہیں جو بلکل ہی انیچرل ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے انسان کے جو پوسچر ہے وہ ٹیڑا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے ایسی جگہوں پر پریشر پڑتا ہے جہاں نہیں پڑنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے چمرے کا بستر استعمال کرتے ہیں جس میں خجور کی چھال بھری ہوتی کتنا نیچرل نرم بستر کمر کے درد کا باعث بنتا ہے کیونکہ کمر اور پشت کے ازلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اگر مسلسل نرم بستر استعمال کیا جائے تو درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے